آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماہ شعبان میں روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے ماہ شعبان کے روزوں کے کیا فضائل و برکات ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر شعبان میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا ہم ملے گا اس مہینے میں لوگوں کے آمال اللہ کی بارگاہ پیش کیا جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے ہمارے نامع عمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے چاہیں روزے رکھنے چاہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز کی پابندی کریں تاکہ ہمارے عمال اللہ پاک کے حضور جب پیش کیا جائیں تو وہ اچھی حالت میں ہوئے اس طرح حضرت علامہ شاہ فرماتے ہیں کہ جو شعبان میں روزے رکھے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس مہینے میں جتنی استطاعت ہے روزے رکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسند تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے